سواغت لیکے حاضر ہاں جیتوڑا اپنا پروگرام گلنہ تے گیت میں ہاں شکر گزار سنگھ دوستو گربانی کے اندی ہے تارت راجو تولیے نمے سو گورا ہوئے کائیہ گڑ سوہیا میرے پرب مہیا کیوں ساس گراس ویساریے سانو جیون دیتا ہے پرماتما نے تے سانو جیون جاچ بھی اس نے دسی ہے کس طرح اسی جیون دی را ہوتے چلنا ہے کی اسی جیون دی را ہوتے چل رہے ہیں کی اسی جیون دا صحیح مارگ اپنایا ہویا ہے کہ جہاں سانو انج لگتا ہے کہ اسی کسے دوبدہ ویچ فسے ہوئے ہیں کئی وری مندے ویچ ایک خیال ہوندے نے کہ کرو اسی اگے نو ود دے ہیں تے شاید سانو پچھوں کوئی کھیچ لیندہ ہے تے جو اسی اپنے ٹیچے متھے ہوئے نے انہا ٹیچے انو ساری نکر پا رہے ہیں کئی طرح دے خیال نے کئی طرح دے من ویچ سوال نے کہ کی ساڑے جیون دے ویچ کوئی منورت ہے کی اس جیون دا کوئی منطب ہے کہ کی اسی اس جیون نو اجائیں ہی گوائی جا رہے ہیں انہا سوالنا دے جواب لبنے بہت ضروری نے جے کر اسی اپنی زندگی نو صحیح تنگ دے نال جیونا چونے ہیں اج پروگرام گلنہ دے گیت ویچ اسی کوشش کرنی ہے کہ انہا سوالنا دے جواب لب سکی ہے کیونکہ گلنہ دے گیت پروگرام ویچ اسی کا علبات کرنی ہے زندگی دی جیون دے منطب دی جیون دے منورت دی کہ کی اسی جیون جی رہے ہیں کی اسی جیون جاج حاصل کر رہی ہے کی ساڑے جیون دے ویچ کوئی منطب ہے کی ساڑے جیون دا کوئی منورت ہے اس ویشے دے اتے ویچار چرچہ کرنی سٹوڈیا ویچ میرے نال نے ڈاکٹر اندر جی سنگھ واسو جی آپ ریٹائرڈ پرنسیپل ہو ایک اگے لیکھک ہو ایک چنتک ہو سکھ پرچارک ہو آپ نے بہت ساریاں کتاباں پاٹھکان دی چولی ویچ پائیاں نے جو سکھتے آسدے نالوی نے اتے سانو جیون جاج بھی سکھون دیا نے بہت بہت سواگت ہے سر مہربانی دی تانوازی سر آجدہ ساڑا جو ویشہ بہت ہی گمبیر تے گیرہ ویشہ ہے جو ساڑی زندگی دنال جوڑیا ہویا ہے اسی اکثر کیا دنے ہاں شاید اے زندگی شاید جیون ساڑا پانچ پو تک سریر ہے ساڑی دے ہی ساڑا جیون ہے تے شاید اسی کئی ویری کیا دنے ہاں کہ جو ساڑے دماغ ویچ وچار ہوندے نے ساڑے من وچ وچار ہوندے نے اس تاندے راہی اسی اونا وچارا نو عملی جامع پہنونے ہاں شاید وہی ساڑا جیون ہے پر جے کر اندر جی سنگھ واسو جی جیون نو پر باشا دینی چاونا تا تسی جیون نو زندگی نو کس طرح پر باشت کرو گے پیارے سرطیو شکر قدیار جی جیون جڑے ہے ایک انسان دا جیون جڑے ہے وہ جنم تو مرن تاک دا ایک سفر ہے جے بندہ چنگے کم کر دا ہے کال تو اکال بھی ہو سکتا ہے اور صدیب بھی ہو سکتا ہے اس کر کے جیون جڑے اس نو اسی کرم پومی بھی کہن دینے جو جے اسی کرم بیج دے ہاں او دا فل کھان دے ہاں بیج جے ویس نہ کھاوے چوری زہر بیج کے چوری نہیں ملنے جب چی سب چاہتا ہے آپ پہ بیج آپ پہ ہی کھاؤ اور جیون کرم پومی بھی ہے جیون ایک یاترہ بھی ہے اور یاترہ او بندہ ٹھیک کر سکتا ہے جیڑا او دے پہار کھاٹ ہوئے ہو او تے مطلب جی میں جیون دے یاترہ ہے تے لوب لالج کام کرو جلے او دا پہار بوتا نہیں چاہی دا اس جیون نو اپنا سکھین یاترہ جیون جینا ہی زندگی ہے جی کیا باتا ہے سڑاج دا وشا جیون دا منطب تے منورت جیون دا منطب کیسا ہونا چاہی دا ہے جیون دا ویچ یہ منطب جڑا ہے نا جیون دا منطب گرنانک صاحب نے کہا ہے کہ ایک عام منوخ تو وشیش منوخ بڑنا ہے جیون دا منطب ہے انہوں نے کہا ہے بلہاری گری اپنے دیوہاری سدوار جن منطب تے دیوتے کی یہ کرتن لاغی وار منوخ اسی آگیاں پر اسی منوخ نو پرورتن کرنا ہے دیوتے ویچ اچھا منوخ بڑنا ہے تے اپنی نیوی منوخ تا نو اچھی منوخ تا لجانے نیوے منو اچھے منوخ تا لجانے اس زندگی تا منورت ہے کیا بات ہے کیونکہ گیان انجن گردیا اگیان اندیر بناس ہر کرپا تے سنت پیٹیا نانے کمانے پر گا تے کرپا تے اس پر ماتما دی ہونی ہے جس نے زندگی دیتی ہے تے سانو زندگی دے راما تے چلنا ہمیں پینا ہے ایک قدمہ سی تو رہنگے نا دس قدمہ گو گے لے گا سانو بلکو بلکو ایت گل ہے پر کی ہے کہ اجدے ساڑے زیون دے ویچ کی ہندہ پیا ہے کہ شاید اسی اپنے ٹیچے ہی نہیں متھے شاید ساڑی زندگی دے ویچ کوئی منورت ہی نہیں ہے اسی لگاتار پاچ دے جا رہے ہیں سانو نہیں پتا اتر ہے پورب ہے پچھم ہے دکھن ہے بس زندگی دے ویچ دوڑ لگی ہوئی ہے پر جے کر جیون جینا ہے تا منتو دے نال منورت دا ہونا بھی بہت ضروری ہے جے ساڑے زیون دے ویچ کوئی منورت ہی نہیں ہے تو اس زیون نو تس ہی کی دلائیں دے ہو دیکھا منورت ہین جیون جڑا ہے وہ تاں مانوں میں اوارہ بنا دے گا منورت ہی ساں نو فوکس کرتا ہے انٹیگریشن کرتا ہے بینا منورت تو بندہ جڑا ہے وہ جیون نہیں وہ تو منورکھیں نہیں اخوا سکتا گی کیونکہ گربانی چاہوندہ ہے بین بوجھے برت آیا انک ساج سیگار باو کرتا جو مرتے گڑایا جے اسی جیون دا منورت بوجھیا نہیں ساڑا جیون ویرت ہے اور جنہیں جیون دے جڑی ساج ہے شنگار ہے گروہ صاحب کہنے دے جے منورت نہیں پتا جیون دا ساج شنگار ایک مردے دے شنگار برابر ہے بلکل برابر بین بوجھے برت آیا انک ساج سیگار باو کرتا جو مرتے گڑایا مردے نو سے جاندہ کی بیت ہے جیون جڑا ہے سانو منورت ہی سانو جیون بناو دا ہے منورت ہی منورت بناو دا ہے بلکل جی بلکل تے ساڑے زندگی دے ویچنا ایک سماسارنی بہت معنی رکھ دی ہے کہ کس طرح اسی اپنا سویردہ سما لے کے چلنا ہے کس طرح دوپیر کٹنی ہے یا شام ہندیاں تک کس طرح دے کام کرنے نہیں کیونکہ ڈسپلن بھی ضروری ہے ٹائم ٹیبل بھی ضروری ہے تے ساڑی زندگی دے ویچے سماسارنی دے کنی مہتتہ ہے جیون جڑا ہے کچھ سالاں کچھ منیاں کچھ دنا دے کچھ منٹاں دے نام ہیں بلکل جو میں ویدیارتی نے جہاں جڑے کھوجی نے پل پل جیون دا حساب نہ جیندے ویدیارتی دیانوالے تھوڑی سارا پڑ سکتے بلکل تو اے ٹائم ٹیبل زندگی دا جڑا ہے بڑا ضروری ہے اور پل پل دا حساب رکھنا دم دم سرا سمال دا دم نہ برتا جائے میں کمتہ بھی لکھی سی کہ پل پل کر کے بنے زندگی کچھ پلان دی لیلا ہے پل پل کر کے مٹ دی جاوے چلے نہ کو ہیلا ہے بلکل تو نہیں مہت نے بلوانت نے کیا ہے نہیں مہت نے جہاں دے ایک پل بھی دینا تا ایک پل بھی اپنا ہے کیوں مہت کرنا جب مہت نے پل نہیں دینا اسی پلان دے پل کیوں مہت کری جا رہے ہیں اس کر کے سماسارنی جیون دا نشاننے دے پرتی اگے ودنا لیو اور لگن پیدا کرنی اور سینے کے جنا نکھا دی کر آرام نہیں بیندے او جڑا وصل ہے اسی اپنے جڑا منورت ہے او دے پرتی اسی روچتوں کے سماسارنی بہت ضروری ہے گربانی کے اندی ہے بھبیہا امرت ویلے بولیا تا در سنی پکھا جے اسی اپنی سوشل لائف دی گل کر دے ہیں سوشل لائف سماجیک جیون تے جی ہی رہے ہیں اسی چاہے اسی اپنے کمہ کاران دے ویچ ویرث جہاں سٹوڈنٹس پڑھ رہنے جہاں ماں پے بچیاں نوں کروں توڑ رہنے جہاں اپنے کمہ کاران جو بیست رہیں پر جہاں دے آتمک واد دی گال کر لیا اسی ہاں نا جی تے اُتھے امرت ویلے نوں سامبندہ بہت زور دیتا کیا ہے کیا جاندہ ہے کہ جے کر ساڈا مائنڈ فریش ہووے گا تے ساڈا دین آپ پے ہی فریش لنگے گا تے ساڈی زندگی دے ہر را سکھالا روے گا اسی سوکھے ٹنگ نگے توڑ دے جوانگے تو ہاڈے مطابق امرت ویلہ ساڈی زندگی دے ویچ اور پنی رہنڈی یہ چمکن تارے جاگے سنت جنا میرے رام پے آدھے تو سنت جان جڑے نے اپنا جیون جڑے ارام دے شب جڑے ہے اس پرماتما دے یادنالی شروع کردے جی 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 پر یوگ جڑے نما آگیا ہے کئی باری رادیاں ڈیوٹیاں دیاں کرتکمائی جانا بندہ ہے سروس سے جانا بندہ ہے امرت ویلہ جڑے خوش اندی سمامنا بنی رہن دی ہے اس کر کے گربانی جے بھی ہوندہ ہے بھئی یہ جیون ہی پگتی لئی ہے بہت سننا گروہ صاحب دا سندیش ہے جے ویلہ وقت ویچاری ہے تاں کت ویلے پگت ہوئے اند نامے رتیاں سچے سچی سوئے ایک تل پیارا ویس رہے پگت کنے ہی ہوئے جی جی اتھے تاں جی گلے ہے کہ سارا جیون ہی پگتی لئی ہے سارا جیون ہی امرت ویلہ ہے اس کر کے امرت ویلے دی ادیات میں وہ آج سے بڑی ضرورت ہے پر اے ساڑی پاوڑی ہے اسی سکھنا ہے امرت ویلے تو پر جیون نو سارے جیون نو امرت بنونا کسے نے کہا بھی پانچ ویلے نماز مسلمان لی پر نہیں ضروری ہے جی جی پر جیون جڑے پانچ ویلے دی نماز تو سارے جیون دی نماز بن جائے ہاں بلکل یہ سارا منتب اور منتب رہنے ہی کوئی نہیں اوہر کہا ہے ترے کتنے کام بل ساد سنگت پانچ کیول نام بلکل یہ جیڑی امرت ویلے جڑے وہ جیون دا ارم کر دیں ہاں امرت ویلے جی 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 پر سارے جیون نو امرت میں ہی بنانا یہ ساڑی منتب جی بالکل تے ساڑی زندگی دا رہ بہت لما ہے اس جیون دا جو پینڈا ہے نا بہت لمای رہا ہے پر پھر بھی اسی جی پجندی کوشش کر دیں ہاں اوہ بھی چیز پاجکے فرد لیے اوہ بھی چیز پاجکے کر دیں ہاں یہ کوئی کام ہے تو اس کام نو بھی پاجناتھ چے نبیڑ لیے ساڑے منسا ماندی ہی ہندی ہے ساڑا مانشاہد پر جاؤں دا ہے جہاں ساڑا تانے نو ایسی عادت پہ گئی ہے کہ ایسی پجندے ویچے لگے ہوئے ہیں ساڑی زندگی دے ویچے پیشنس نہیں ہے ساڑی زندگی دے ویچے صرف کالپونا ہے کالپونا ہے تے کالپونا ہے کہ کنہ کا پرباب پایا ہے اس کالپونا انہیں کنہ کے ضروری ہے اس کالپونا تو شٹنا زندگی دے ویچے پیشنس کینی ضروری ہے یہ یوگ بنگے نے پدارت وادہ یوگ ہے ہر بندہ پدارت نو گرینڈ کرنا چاہتے ہیں بلکل اور وہ اپنا موت ہو دی وہ پول چکا ہے ہسی ultimate concern کیے ساڑا ہسی موت بیلے کلی چیز ساڑے نال جانی ہے جنہ لئے ہسی نٹ پج کر رہے ہیں پدارتھان لئے بیلڈگان لئے مناریاں لئے مناریاں لئے ایک شب چلدہ ہے کیریئر ریسٹ ہے پلانا جی کیریئر ریسٹ ہے وہ کیریئر بناندہ یتن کر رہے ہیں اور پھر کیریئر اے ہے منوکھ دا کیریئر روانیت دا وکاس ہے جی جی تے روانیت دا وکاس والے پدارت واد دا وچ باتا نہیں جاندے ہر بلکل اس کر کے سانوں سبر سنتوک جڑا ہے وہ زندگی سانوں اپنانا چاہید ہے اور گروہ صاحب نے کہا کہ سہجے جاگے سہجے سووے گرمک آندن استطہ ہوئے سہج جڑا ہے سو اکانتی جس ریدہ تھائیں اکانتی دا مطلب ہے جنگل چل جانے تُس ہی اپنے مان نو ٹکاؤنا ہے باہر جاندہ جڑا مان ہے اس نو ٹکاؤنا ہے سمجھو اکانتی بن گئے اس کر کے سبر سنتوک دا جیون بہت ضروری ہے آج چنتا پیدا ہو رہی ہیں کئی قسم دے روگ پیدا ہو گیا منوک ایم بیرنس ہو گیا جی پر آج دے دور دے ویچ جے جینا ہوئے اس ہی پدارت واد تو بینہ شاید جیو نہیں سکتے تُس ہی اس نو کہتا ہے پدارت واد پچھے کئی لوگ انہیں پڑھگ دے پڑھگ دے پرسترچاری بن گئے اُس ہوں تک نہیں جانا پدارت نے بیلنس فیر بھی رکھنا پہ گا اور بیلنس آئے گا مہت دے ویچارنا اس ہی سب کو جھڑ جانا ہے اس ہی وراغی بننا ہے اس ہی جیون نو سمجھنا ہے جیون کچھ دنا نہیں ملے ہے کچھ سالہ نہیں ملے ہے تے انہوں سکھین طریقے نا جیون گزارنا ہے اور سید جیون ہے وہ ہی سکھین ہو سکتے ہیں بلکل یہ تک کہا ہے کہ گربانی کے اندی ہے کہ کیا گبرو کیا برد ہے ترشنا پوکھنا جائے ساڑی ترشنا دنوں دن واد رہی ہے شاید اس ہی اپنے وچاران دے ویچہ انہا گرست ہو گئے ہیں اپنے وچاران دے ویچہ انہا فاس گئے ہیں کہ اس ہی اگے دنوں پر جندی بجائے اپنے آپ چی جکڑے جا رہے ہیں ترشنا ساڑا پچھا نہیں شاڑ رہی ساڑے مان دے ویچہ لالچ ہے لالچ ہے رشتے بھی شاید توڑ رہا ہے لالچ نے کس طرح پر باوت کیتا ہے ساڑے جیون نو ساڑے جیون جاج نو لالچ ہے جہاں لابتہ نیو کیا لابتہ کودہ نے کچھر چہتنگائیے چھپر توٹے میں جیڑا لالچ ہے جے لالچ ہے پھر پیار کھا دے آج پیار بھی جیڑا ہے رشتے ٹوٹ گیا کیونکہ لالچ ہے بندہ دراصل اگیانی ہے اگیانتہ ساری جڑ ہے لالچی بہت اگیانی ہے رشتے انو پھول کے لالچ پیار گیا ہے اور جیڑیاں چیزاں ایتھے رہ جانی ہیں اوہ دے لیے سنگرش کر رہے ہیں یعنی یہ ایک اگیانتہ ہے جیڑی چیز ساڑے نالے جانے جانتے ہوئے بھی جان بجھ کے گلتی کر رہے ہیں جانت سب بعد جانتی اوگن کرے کہے کی کسلات ہاتھ دیپ کونے پر ہے ہاتھ چیز دیوہ بھڑے ہے دیوہ ایسے لیے بھڑے ہے کہ میں کہتے کھوچ نہ دیکھ پوانا دیوہ ہے بندے کون جیڑا دیوہ ہے نا ببیک بدھ جڑی یہ دیوہ ہے جی 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 ساڑے اندر ببیک بدھ ہے جو میں کہتے دیوہ بھڑے ہوئے کھوئی دیکھ بند ہے ساڑے اندر ببیک بدھ ہے پر یوگ نہیں کر دے یہ ہی گلتے آ رہے ہیں پی شاید اسی روزانہ دی اپنی زندگی دے ویچہ سفیرے اٹھ کے نیتنیم بھی کر دے ہیں ارداس بھی کر دے ہیں ہاتھ جوڑ کے ارداس ہے اندھی ہے کہ پرماتمہ سن ببیک دان بخشو اسی ببیک کریے پر پھر جی تو کارونکل ہونے ہیں جی گروہ کا ارتبار آ جانے ہیں پھر شاید بیعث والے بنے تو رپینے ہیں ساڑی زندگی دے ویچہ بیعث سنو کے ارکے بیعث اندھی ہے ہر چیز دے اسی ترک کر دیں ہر چیز دے اسی بیعث کر دیں وہ کننہ گہانی کارک ہے کننہ گیسی جیون منورت تو پٹک دے پہ کہلیں بھی جڑے خوجی اپجے بادی بن سے جڑی خوج ہے تلاش ہے جیون تت دی تلاش او کچھر جناتماک ہے او کوئی نہ کوئی چیز اپج دیا تے بادی بن سے جڑے بواد بواد کر دیں او وناشیل پر ورتی ہے اس کر کے گروہ گوبین سنگھ جی بھی نے کیا ہے جیسے نہ ہوندہ ہے ایسے ہی ایسے بیعث بتائیو یعنی کہاں بھائیو جو دو لوچن موند کے بیٹھ رہیو باکھ تیان لگائیو ناتھ پریو لیے ساتھ سمندر لوگ کے اوپر لوگ گوایو باس کیے بخیان سو بیٹھ کے ایسے ہی ایسے بیعث بتائیو کیا بھائیو گروہ صاحب کہنے دیں ساچ کہوں جن لیو سو ہے جن پریم کیو تین پر پائیو واد واد چھو پریم دا نقصان ہو جاندہ ہے جی واد واد چھو اتنے واد وادی لوگ نے انہا دا ہارٹ اٹیک میں دیکھن ہوندے بلکل جی بیعث کردے کردے ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے جی بلکل 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 ٹھیک ہے پر ساڑھی زندگی دے اٹھے 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 توڑ دے ہاں زندگی دے کئی رستیاں too وچر دے کئی کارج کاری دے ہاں کرم کردے ہووا اس کرم پو می دے اٹھے اپنی زندگی جیننے پائے ہاں پر پیر آپ کارم کر دیا ہاں ساڑے کو کاج کر دیا ہاں ساڑے کو رشتیداریاں نے بھاؤں دیا ہاں زندگی راہ دے اٹھے چلدیاں کئی طرح دیاں پل گلتیاں ہو جان دیاں نے پر منوکھی جیون ایسا ہو چکا ہے کہ انہاں گلتیاں نو انگولیا کر دینتا ہے تے اگن ودن دی کوشش کر دا ہے کی گلتیاں تو جو سکھا مل دیا نے او سنو لینکے کس طرح اپنے جیون دے ویج تبدیلی کرنی چاہیتی ہے جنسے جی گرمت جڑی ہے او دے انسار رب آپ گلتی نہیں کر دا منوک کر دے نا کرتا ابھول ہے کرتا پول ہے اسی پول دے ہاں کیونکہ جڑے ساڑے اندرے نے او ناشوان تے پرورتن چھیل سنسار ہے او اندرے پرواوت ہو جاندے او ایم بیلنس ہو کے گمراہ ہو جاندے اس کر کے منوکھ نو اے کیا گیا ہے کہ تم جے کو گلتی ہوگی اس سے پشتاوا کرو جے گلتی کر کے بندہ پشتاوا کر دا ہے او اگو اپنا صدر جاندہ ہے جی بلکل گروہ صاحب نے اکھیا ایک جگہ تھے کہ جیسے سا بالک پائے سوائی لاکھ اپراد کماوے کارو اپ دیس چھڑکے بو پانتی بور پتا گلتا پی وہ پھر بھی گلنہ لالندہ بالک دی بخش دندہ ایس طرح پشلے اوگن بخش لے پراب آگے مارک پاوے ریل جڑا کیتا پشتاوا ہے او پرماتمہ نو بخش لندہ پرماتمہ اپنے مارک دے تور لندہ اس کر کے پلان جڑی یعنی کرنا کام ہے پر پلانو سبی کار کرنا بلکل جی تے ساڑھی زندگی ہے نا ایک انگلیش دی پرورب ہے کہ پیرنٹس آر دی فرس ٹیچر آف دی چیلڈرن اے جو ماپے نے ساڑھے بچیاں دے پہلے یا دے آپ اکنے ماپے تو بہت کچھ ملتا ہے ماپے ماپے آن دی دے دور بے چھے جیون منتو تے جیون منورت دی ایسی گل کر دے ہیں اس سندھ عرب دی گل کر دے ہیں کی ماپے اپنا رول ادا کر دے پائے نے آج دے دور دے دکھو جی جیڑے ماپے میں سمجھنا کے دیکھن چھے آیا ہے جیتھے جس کارچ زیادہ پیسے زیادہ میری ہے وہ ماپے ہوئی جیڑے نے ایش پرس ہو جاندے وہ بچیاں والتے آنے دندے اور بزاری جیرین بندے دی بند جاندی ہے ہاں جنا کراندے ویچھے میڈل کلاس لوگ نے ڈاکٹر نے وکیل نے جنہ ماپے ہو جیڑے نے وہ اپنے بچیاں نوں ٹھیک ٹانگ نال گائیڈ کر دے اور بچیاں دے جیڑی شکتی ہندی ہے جی جی دکھو پانی جیڑے نا پانی ترتی جند ہے نلکے پانی پائی دے ترتی دے پانی جھوڑ کے نلکے دے باہر آ جند ہے ساڑے اندر ہی جیوندیاں شکتیاں لوگیاں نے تو انہاں لوگیاں شکتیاں نوں ماپے جڑے نے حلہ شیری نال جگا سک دے انہوں سے جنا دے مالک تے بچے نوں پا سک دے پر جتھے لوڑ تو زیادہ پیسہ آ رہے ہیں اوٹھے مایا جلی ہے اپنی اکمزوریاں میں بندے کو لے کے ہون دی ہے جی دوستو بہت خوبصورت گالبات چال رہی ہے ایسی گالبات کر رہے ہیں جیون منتب دی تے جیون منورت دی پر سنگیت ساڑے جیون دا حصہ ہے ضروری ہے کہ سنگیت دے نال بھی جڑے جائے کتے نہ کتے ساڑے ٹینشن لو دور کردہ ہے ڈاٹھ سا پروگرام گلنہ تے گیت ویچے ایک گیت شامل کرندہ سما ہو گیا ہے آو جڑتے ہاں گیت ملوانی موسیقی 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 دی شکشید دیو سری بل کئی باری مائیک قیمتیں ہاں بھی ہو رہی ہیں تو اپنے اٹویشن ورک میں زیادہ فسکے ہیں جیادہ فسکے ہیں بلکل ایک ال ٹھیک ہے اس کر کے ایک ودیار تھی انہوں تیچران جائد ہے اپنا جیڑا اصلی فرج ہے ایک ودیار تھی دی جیو انہوں کڑنا ہے انہوں شبد سچی ٹکسال وجلے جانے جی بلکل کیا بات ہے تے رشتے بہت ہی مہتہ پورن نے ساڑی زندگی دا حصہ نے ساڑا پارتی سماج ہمیشہ رشتیاں ناتیاں دی گل کرتا آیا ہے پر ہر رشتے دے ویچ شاید مطلب پرستی ہے ایتھے توکھا ہے ایتھے لالچ ہے تے انہا کارنا کر کے کتے نہ کتے لوب کر کے جانے کیسیاں شکتیاں نے انہا کر کے رشتے ٹوٹ رہے نے جیدوں رشتے ٹوٹنگے تے زندگی آپ پہ ہی ختم ہو جاوے گی زندگی دے رامان مطلب نہیں رہے گا تو اسی اس گلنوں کے میں لیں دے رشتے اندھا جڑی بنیاد ہندی ہے وہ مٹھاس تے نمرتا ہندی اور رشتے جڑے نے وہ روانی چاہی دے نے جب میں گروہ صاحب نے پتی پتنی دے رشتے دے بھی گل کیتی سی جی جی انہا کیا سی ایک جو دوے مورتی تان پر کئی یہ سوے تان ان اس تری تے پیر پتی اس تری پتی تے پتنی کسنوں کا ہوگے جڑی جڑی جڑا 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 ہے ایک جو دوے مورتی دو سریروں نشانہ ایک ہوگا جاننا جانا جان ایک ہے دو سریر نے نشانے دی سان جڑی ہے وہ ہی بندے نو ہر قسم دے لو بچا سکتی ہے بچا سکتی ہے پیار پریم گلے ابھی ایک دوجہ دی سلاح نال چلنے ہر ایک نے جی بلکل ایک نے کہی دوجہ نے مانی دونوں برم گیا نی بلکل بلکل جی آپس دے ویچے سانج اتفاق محبت جیون جیون ایک رتھ ہے جی بلکل انہو رتھ رتھ نو اسی ایک میں میں دی دلدج فسا جانے ہیں فسا جانے ہیں اس خودگردیاں دے ٹوہی ج لے جانے ہیں جیون دے بیڑے نو اسی سوجوان رتھوان بڑھنا ہے بلکل جی میں نو اتھ رشتیاں دی گال چلی ہے پتی پتنی دی گال چلی ہے اتھ رشتیاں دے سندھ رب تو جیون منتو جیون منورت جیون را دے سندھ رب تو ایک گال ہور زہن دے ویچوں دی ہے وہ گالے ہے کہ آج ساٹھے سماج دے ویچ پارتی سماج جو ہمیشہ زندگی دیاں باتاں پاؤندا ہے جیون دیاں باتاں پاؤندا ہے اس سماج ویچ ڈ ایج ہوم کھلنے جانے کہ بزرگاں دے کار کھلنے کننا کے اس چانور کے مکڑے دے اتھے کڑا وڈہ داغ ہے اس بارے تو اسی کی کہیں دے ہو اصل ویچھے ہے بھئی یہ ریالٹی زندگی دی بھئی بڑی پر سارے ہیں تے ہو نا جی بلکل اور جوانی ویلے جی بزرگ نے انہاں نے اپنی جوانی انہاں نے اپنی ویدیا انہاں نے اپنی شکتی بچیاں دے لائی وار دیتی یعنی بچیاں دے بڑا بڑا رین ہے کہ جو میں بزرگاں نے جوانی ویلے انہاں لے زندگی باری سی تے ہون تو اڈی باری ہے اے نوجوان نو ہون تو اڈی باری ہے تو سی رینڈ چکاونا ہے بزرگاں نے اپنی جوانی چھے لوڑ تو ود کم کیتا اور او جڑی کال ہے او کمائی دا سی رینڈ دینا ہے اس کر کے کہی تاں بزرگاں نے بزرگاں دے ہوم بن گئے اوڑ ہوم اٹھے پہ ہی دن دے نے تو ساڑھا جڑے پارتی سماج ہے او دے بچے رینڈ چکاونا لے ماں پہ او دی کاروچی سیوا کرنے ہے قرآنی سخوانی چاہوں دے موکھ اپیاو بیٹ کو دے انسان دیکھ بڑے پہ بلے تینوں بیٹھے بٹھائے نوں موکھ دے ویچھ کھانا پا رہے پایا جا رہے ہیں جی جی کیونکہ ساڑھے سماج کرام ویچھ بزرگاں رکھے جاندے ہیں جی انہ دے موکھ ویچھ خوراک پائی جاندی ہے تے جی نا پائی جاندی ہوں دی اے گروانی دی تو کتھو فرنی سی جی بلکل ایتگل ہے تے کہن دے نے کے پہلا جاوے نیوں تا اوکھا ہووے کیوں ساڑھی زندگی دے ویچھ نمرتا بھی بہت ضروری ہے جے کر ایسی زندگی دے راوان تے صحیح ٹنگ دے نال چلنا ہے پر ساڑھی زندگی دے ویچھوں سین شیلتا بھی ختم ہون دی جا رہی ہے ساڑھی زندگی دے ویچھوں نمرتا بھی ختم ہون دی جا رہی ہے اس اینا چیز جاندے تو سکھی میں لیں دے ہو جی سم تو وڈا ترم جڑا ہے او سین شیلتا ہے جی سم تو وڈا ترم کیونکہ سماج دے ویچھے کئی کمیونٹیز رہ رہی ہیں جی بلکل کئی ترم رہ رہنے وقت وقت بولیاں نے وقت وقت دیش نے اینا جڑا رشتہ ہے جی اور ٹارریشن کر کے ہو سکتا ہے جی اور ترمک سین شیلتا تیرہل مل کے رہنے یہ بہت ہوتے گونے جنرلہ سب ایچار اتم بن دے دیکھو گروت ایک بار صاحب نے اورنگ زیبنو ایتے سمجھایا سی بھئی توں کرتا ترمی ہے بھئی سام تو وڈا ترم تے لوگ کانو لیڑے لیونا ہے تے لوگ کانو پریم پیار پیدا کرنا ہے تے تم جبری ترم بدلی کری جاننا ہے اے دراصل جڑا نا ایک چاہ جائے لگ جان دا لوگ کانو کہ میں جی کو رنگ لے ہونا ہے دنیا چاہ انو اے ہی چاہ سی میں سارے مسلمان بنا دے ایک نا پریسر پوراں سے گوئے نا ہے ایک ہون دا نا لائیں چاہتوں اے دیکھ تارے انیک سارے دنیا جڑی ہے ورائیٹی بھی صوب دی ہے ایک باغ ہے وہ کئی قسم دے فول اور کئی قسم دے ترخت دینے اس کر کے اے چاہ کرنا کہ میرے ترمدے سارے لوگ بان جانے اے دا پندروی سطح بلکل جی اے دا اس طرح ہے جی سارے جو سماج ہے نا سماج ہمیشہ گے ودہ رہندا ہے ایک دو جی دیاں سنجا بہت جروری رہے دوہزار اپاں ویدے سمیدی گل کر لیے دوہزار ویدے ویچے کرونا نے سنو ایک دم روک کے راکھتا تھا سارے ہر ایک بندے دی زندگی دا بہت ہی خطرناک سماسی ہون دوہزار اکی تے ہون دو دن آنو اسی نامے سال دے ویچے جا رہے ہیں دوہزار اکی تو دوہزار بائی دے ویچے جانا سارے زندگی دا منورت جو سارے ویشاہ ہے اس سندھ دروتوں تو اسی جیون دے ویچے کنی کی تبدیلی چاہو دے ہو کنی کی تبدیلی ساڑے جیمندے ویچے ضروری ہے کھو جی جیڑا نمہ سال آ رہے ہیں پرانا جیڑا جا رہے ہیں تبدیلی خودددہ نیجم ہے بلکل جسنا پچڑ ہون دی ہے تے گلے سڑے پتے درخت جیڑے نے گلے سڑے پتے آنو دیکھ دن دے جی بلکل تاہی انہوں تے پھر بہار آ رہوں دی ہے تے جی او گلے سڑے پتے آنو نالی رکھن بہار نہیں آسکتی جی بلکل منوکھنو میں چاہید ہے کہ او گلیاں سڑیاں رسمانو آپ ہی آلو بیدہ کیا دوے پر ساڑھی ٹرائی دی ہے کہ اسی پراتن تا نو بھی نالی چککی پھر دے ہیں پراتن تا دے چنگے انشنے او اپنا لیے پراتن تا دے مادے انش شڑ دے جائیے اے جڑا نوین تا دا پرکاش کرنا ہے کہ پراتن تا دا اسی جڑییں چیزیں گلتنے او دا ناش کرنا ہے جی بلکل اس کر کے کسے اخوت وچھ بھی ایک معاوری چیز ہوندہ ہے کہ پپل دا پتے آوے کئی خرد خرد لائی ہے ٹولا پت چڑے پرانے وے روت نویاں دی آئی ہے ٹولا بلکل بھئی ویسو بائی آگیا ہے نوی روت آئی ہے پرانے وے پرم پرانیاں گلناں گلیاں سڑیاں رسمان ریتاں اینا نو چھڑو اینا نو دیں دیکھ دو جو میں پتے گلے سڑے جڑے درست نو پتے ان دیکھ دن دے بلکل جی سانو اگگے ودنا پاوے گا سانو پرانیاں آتتا نو پلنا پاوے گا سانو اپنیاں جو پلناں گلتیاں نے انہاں دے ویچ جو چنگیاں سکھا مل دیا نے انہاں سکھا نو لے کے ساڑھی زندگی دے ویچ پر ورطن لےونا جروری ہے دوستو آج دا پروگرام جیمن منطف تے جیمن منورت تے اتیاسی گئی ڈاکٹر اندرجی سنگھ واسو جینا گالبات کی تی ڈاٹ صاحب تسی سٹوڈیو دے ویچ پرانیاں بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ تانو آج دے موسیقی 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 موسیقی